موسیقی میں نے کہیں سے سنا تھا کہ منوشے اسے ہی کہتی ہیں جو منوشے کے جیون کے لیے اپنے جیون کو دے دیتا ہے لیکن آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سماج میں منوشتہ کو ختم کرنے والے شیطان پیدا ہو رہی ہیں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں ان شیطانوں کو کیسے ختم کیا جائے جو سماج میں اتیا چار بھشٹا چار ویبی چار دورا چار و آن تک مچا رہی ہیں پر پھر میں سوچتا ہوں دوسروں میں دوش نکالنا آسان ہے لیکن خود کے دوشوں کو دور کرنا مشکل ہے میں بھی تو دوشی ہوں جو سماج کی سمسیاؤں و دکھوں کو دیکھ کر چپ ہوں مجھے بھی منوش کہلانے کا حق نہیں ہے یدی آج کوئی بکھا رہے اور میں کھاتا رہوں سماج میں آگ لگی ہو اور میں دیکھتا رہوں کوئی اندھا دیکھ نہ سکے اور میں مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں دان نہ کر سکوں تو مجھے خود کو منوش کہلانے کا حق نہیں ہے نہیں بس اب نہیں آج سے کام باتیں نہیں ہیلو پیارے دوستوں ساس کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہمیں اپنی آنکھیں دان کرنی چاہیے تتھا آئی ڈونیشن کی کیا اوشکتہ ہے دیکھئے پیارے دوستوں اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے ایک دن تتھا کیوں نہ ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے اس سنسار کو کوئی اچھا سا گفت دے کے جائیں یہ جو فرماتمہ کی اتنی قیمتی چیز ہے جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ہمیں دان دینی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی دو وقتی جو اندھے ہیں اس سنسار کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی آنکھیں دان کر دینی چاہیے جیتے جیتے اس دنیا کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو اور مرنے کے بعد دو وقتی جو بلینڈ ہیں وہ آپ کی آنکھیں آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی جیادہ سیٹسفیکشن کی بات ہونے چاہیے اور بات اب ہم آتے ہیں ڈاٹا کے اوپر دیکھئے بھارت میں ابھی دس ملین جو وقتی ہیں وہ اندھے ہیں اندھے پان کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے پر اس میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم دان دیتے ہیں اپنی آنکھیں تو تو کورنیا ٹرانسپلانٹیشن سے ہماری آنکھوں کو اس میں لگا دیا جائے گا ان کا ایک سسٹرم ہے ایک آپریشن ہے پر نائنٹی پرسنٹ سکسیسفل ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں جانا تتھا اس سے دوسرا وقتی دنیا کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب بات کریں کہ ہر روج ساٹھ ہزار سے اوپر اس بھار دیش میں وقتیوں کی ڈیپ ہوتی ہے اس حساب سے سات لاکھ بیس ہزار وقتی ہیں ایک سال میں دنیا سے جاتے ہیں پر اس میں سے صرف دس پرسنٹ وقتی ہیں جنہوں نے اپنے آنکھیں دام کی ہیں تو پرسنٹ بہت کم ہے آپ آگے آئیے تتھا اپنے آنکھیں دان کیجئے تو ہم اس کو دس پرسنٹ سے لے کر سو پرسنٹ تک لے کے آ سکتے ہیں آپ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہو اس کے لیے آپ کو ہلک اچھا سہاس جھٹانا ہوگا اپنے فیملی میمبرز کو بتانا ہوگا کہ جب میری ڈیپ ہوگی تو یہ میری ایک ویل ہے کہ میں مرنے کے بعد اپنی آنکھیں دوسروں کو دان دینا چاہتا ہوں تو کرپیا آپ آئی بینک کو انفرم کر دینا ٹھیک پہلی بات آپ نے اپنے ویل کو آئی بینک کو دینا ہے دوسرا اپنے فیملی میمبرز کو بتانا ہے اس دو طرح کے ساتھ سے آپ اپنے آنکھیں دان کر سکتے ہو تتھا اس سے آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ہیپینس تتھا سٹیس فیکشن ملے گی جو کہیں سے بھی نہیں پرابت ہو سکتی ہے تو آئیے ایک سنکلپ لیں کہ ہمیں اپنی آنکھیں ایک اچھے مقصد کے لیے دان کر دی ہیں تتھا اس طرح سے ہم بھارت کو اندھے پان سے مقتتی دلا سکتے ہیں اور سب سے جو حیران کرنے والی جو بات ہے کہ جو یہ ڈاٹا ہے دس ملین ملکتی اندھے ہیں اس میں سے پچیس پرسنٹ سے جالا تو بچے ہیں بلائنڈ تو بچوں کو انکریج کیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں دان دیں کوئی بھی ہے جو ایک سن سے اوپر اپنی آنکھیں دان کر سکتا ہے تو اپنے بچوں کو پرموٹ کیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں دان دیں کن کے لیے دیں بچوں کے لیے کیونکہ پچیس پرسنٹ دس ملین سو لاکھ کا جو ہے پچیس پرسنٹ ہے چیڈرن بلائنڈ تو آپ اپنے بچوں کو انکریج کیجئے کہ وہ اپنے آنکھیں دان کریں تو نوجوانوں کو آپ انکریج کیجئے کہ وہ اپنے آنکھیں دان کیجئے اس طرح سے ہم ایک ایسا نیشن بنا سکتے ہیں کہ اس میں سے جیرو پرسنٹ بیکتی ہیں جو بلائنڈ ہے جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا اوکے اب آپ دیکھیں گے کہ آن پبلک کا کیا ویو ہے آن پبلک کیا سوچتی ہے اس ویشے میں ہمارے اب ہم کو پبلک میں Herr جلتے ہیں پبلک سے جان کر لینے ہیں آنکھیں دان کیوں کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے ان سب کے بھر میں جان کریں کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو لیکے آئے ہیں ایک حصل کرتے آئیے اس سے بات کرتے ہیں نمسکر سار پھر آپ کو بتائیں کہ آنکھے دان کی جاتے ہیں آنکھے پتہ ہے آپ مجھے معلوم ہے کہ آنکھے دان کیسے کی جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک فارم دے جائے گا فارم بھر کے اس کو شائن ہوگے اور جو گواہ ہوں گے اس کے بعد یہ فارم ہسپیڈل جائے گا اور آپ کو ایک کار دے جائے گا اس کار کے آپ کا ایڈرہ سب سے لکھا ہوگا اور آپ کے جکتر آپ جی رہے ہیں آپ کے برنے کے بعد یہ آنکھیں آپ کی دونوں آنکھیں دو آج میں کو دان میں جیتے ہیں یہ بہت اچھا بات ہے اور آپ اس کے بارے میں دنیا وہ کیا بتانا جاتے ہیں وہ کیا بتانا جاتے ہیں کچھ بچار دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہاں یہ تو بہت اچھا بھرنی کا کام ہے کسی کو آنکھیں مل جائیں گے تو اس کا جیون سامل ہو جائے گا آنکھے دان تو سب سے بڑیا ہے ہم آپ کو ایک اور شوق دوپر کے بعد لے کے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آنکھیں دان کرنے کے بارے میں ہم کا کیا بچار ہے ہم جب بتائیے آنکھیں دان کرنے کے بارے میں آپ کا کیا بچار ہے آنکھیں دان کرنے چاہیے نہیں جمعیتا تو تھیں ان کیوں کرنے چاہیے آنکھیں دان کرنے سے بس آنکھیں دان کرنے سے کسی کی بلائی ہوتی ہے اور دو آدمیوں کو آنکھیں مل جائیں۔ آپ کو اجھان کری ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں دو آدموں کو دان دی جائیں گی آپ کو جان کری ہے کہ آپ کی دو آنکھیں دو آدموں کو دان دی جائیں گی کیا بتاتا ہے؟ آپ میں آنکھے دان کی ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں آنکھے دان کرنے کے لئے آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا فارم پر دو بٹنس کے سائن ہوں گے جس سے آپ کو ایک کاٹ دیا جائے گا ہسپلے کے طرف سے اس پر آپ کا نام ایڈرس سط کتے ہوگا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں دان یہ اپنی آنکھیں دان کرنا چاہتے ہیں بہت بہت دھنی بال ہر آپ کو ایک پوک همی отделی کے ملاتے ہیں جن کے ورشل جہاں آنکھیں دان کرنے چاہیے یا نہیں ہمد Ley حیاتی رحمہ ب lengths آپ کو آپ کی آنکھیں دان ہوسکتی ہیں یہ سہ وSer مسکتا ہوں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے پہ اس کے لئے آپ کو ایک فارم دیا جائے گا وہ فارم بھر کے احسن پر میں جنبڑے گا دو وٹنس کے سین ہوں گے اور آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا وہ کارڈ آپ نے اپنے ہمیشہ اپنی جیم میں رکھنا ہے جس سے کہ آپ کے مرنے کے اپرانت آپ کی آنکھیں نے لی جائیں گی اور آپ کی یہ دو آنکھیں دو برطوح دی جائیں گی جو نیت رہی ہیں جو اس انسار بنا ہوا اس انسار کو نہیں دیکھ سکتے وہ اس انسار کو دیکھیں گے آپ کی ایک دو آنکھیں آپ کا بہت دل ہوگا آپ کا اس کے بڑھ میں کیا بچار ہے دے سکتے ہیں یہاں آپ نے وچائے بتاؤ کے آنکھے دان دینے کیوں دینا چاہتے ہو ایک دوسرے کہ ساہتا کے لیے دے سکتے ہیں آپ کا وچائے دینے کا دے سکتے ہیں بہت بہت دھنے بہت مجھے دان پھولک سے پتا کرتے ہیں کیونکہ آنکھوں دان کنے کے بارے میں کیا ہو چاہ رہے ہیں دنسر بھڑھا آنکھوں دان کنے کے بارے میں آپ کا کیا ہو چاہ رہے ہیں یہ آنکھیں ضرور دان کرنے چاہیے کیونکہ کسی غریب بنے کو غریب آدمی یا کول بھی ہے اس کو بھلا ہوتا ہے وہ کبھی جنگی میں یاد ہو کرتے ہیں بھی آج کل بہت محول کے طور پر کسی کے پاس غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ایک انسان کے ضرور میں آنکھے دان ضرور دوانے اور آپ یہ مطلب کی جانتے ہیں کہ آنکھے دان کیسے کی جاتی ہیں یہ کوئی بھی اگر کسی کی دیکھ ہو جاتی ہے اس کو چاہ میں ہوں چاہ کوئی بھی ہے اس کو آنکھیں ہماری نکھال کے اس کے آنکھے دان دنے اور اس کا بوش اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ سکے بھی اس کی آکمہ جو ہے اچھی سے اچھی مطلب ہے کہ بھی کل کو یاد کریں بھی کوئی کسی نے آنکھے دان کی دیکھئے بہت اچھے مچاہ رہا ہے انسہجم کے یہ اپنی آنکھے دان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کی آنکھے دان کرنے چاہیے چیزے کرنے چاہیے ہمارے ساتھیوں ساس کے اس اپیسوڈ میں آپ کا سوالت ہے آج ہم نیتر دان کے وشے میں کچھ چرچہ کریں گے ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ کچھ پریشن میں رکھ رہا ہوں ہاں جی آپ یہ بتائیے کہ کی نیتر دان کیا ہے دیکھو جو آئے ڈونیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقتی جیتے جیتے اپنی آنکھیں دان کر دیتا ہے جیسے بہت سارے دان ہوتے ہیں بلڈ ڈونیشن منی کا ڈونیشن پوری ہول بوڈی کا ڈونیشن ویسے آئے ڈونیشن ہوتا ہے اس ڈونیشن میں جو دان دینے والا ہے ایک فوم پہ اپنے سائن کہتا ہے تتھا یہاں گل کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں دو اندھی وقتیوں کو دان کر دی جائیں ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے جو آنکھ کی جو پتلی ہے یہ کس پرکار سے خراب ہو جاتی ہے دیکھو جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے مادیم سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں یدی بھوجن میں سمتولی تتو نہیں ہیں یا انفیکشن ہو گئی ہے یا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے کارن سے ہماری آنکھوں کی پتلی خراب ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی کارن ہوتے بتائیے بہت سارے کارن ہیں جنم جات ازن ہیں پر نائنٹی پرسینٹ جو بلینڈ ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں آردونیشن کے دوارا یعنی کہ ان کی آنکھ کی پتلی ڈالیا سکتی ہے نہیں نہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کے بیچ میں ایک کوئنیا ٹرنسپلانٹیشن گائے کیا جاتا ہے تو اس کے درو جو وقتی وہ دیکھ سکتا ہے اب ہمیں یہ بتائیے کہ نیتردام کی کیا اوشکتا ہے دیکھئے بھارے دیش میں اس سمیں دس ملین سے ادھیک وقتی اندھی ہیں اور پورے بشوں میں سنتیس ملین وقتی اندھی ہیں ہمیں ان سب کو دیکھنے کے لیے آئی ڈونیشن کا بہت زیادہ مطرہ میں ہمیں بہت اوشک ہے ہر روز بھارے دیش میں ساٹھ ہزار سے ادھیک وقتی اس دنیا کو تیار کر چلے جاتے ہیں ان میں سے صرف دس پرسنٹ وقتی ہیں جو آئی ڈونیشن کرتے ہیں کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ وہ جتنے وقتی اس دنیا سے گئے ہیں وہ سبی کی سبی آنکھیں دان کر کے جائیں اس کا لاکھ پورے بھارت ورش کے جو بلائنڈ ان کو ملے آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ ہم اپنے آنکھیں بند کرتے ہیں یہ جو سنسار ہے ہمارے لیے اندکار مئے ہو جاتا ہے تو پرکاش ان کو دکھانے کے لیے ہمیں حالت میں آئی ڈونیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ابھی دنستانوں میں آئی ڈینگ کھلے ہوئے ہیں تو آئی ڈینگ کیا ہے دیکھو جو آئی ڈینگ ہے ایک سماج سے بھی سنسطہ ہے جو ڈونیٹڈ آئیز کو کلیکٹ کہتی ہے کسی ویکتی کے ڈیتھ کے سمیں تتھا اس کو سنبھال کے رکھتی ہے جب بھی کوئی بلائنڈ ویکتی کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو فری میں آئی ڈونیٹ کی جاتی ہے نیتر داتا کس پرکار سے ہو نمبر ایک پہ کہ اسے برین ٹیومر نہیں ہونا چاہیے نمبر دو پہ ایڈس ایچ آئیوی کا وہ پیشنٹ نہیں ہونا چاہیے ادھروائیس دوسرے پیشنٹ آئی ڈونیشن کر سکتے ہیں ایک ساس کی عمر سے لے کر جتنی آپ کی ایج ہے جس عمر میں آپ چاہو یہ ہے ایک فرم فیل کر کے ایک پلیچ فرم فیل کر کے آپ اپنے آنکھیں جان کر سکتے ہو نیتر دان جو کر چکا ہے یاد ہی اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو کس سمیں تک وہ آنکھے دان اس کی کیا سکتی ہیں دیکھو جو اس کے ایلیٹیویں ہیں وہ جیسے ڈیتھ ہوتی ہے اس کے طرمت بعد ہی آئی بینک کو انفرم کیا جانا چاہیے ان کے مویل نمبر ہوتے ہیں اس کے تھو تتھا بیدن چھے اور آٹھ گھنٹے کے بیچ بیچ آنکھیں جو آئی بینک دوالا لے لید جانے چاہیے تو اس کو کافی اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے سمائل میں بہت ساری بھرامتیں فیلی ہوئی ہیں ایک بھرامتی کا نظام کرنا بہت ہی ضروری ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جیدہ تر لوگ آنکھے دان اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چیرہ ہو جائے گا تو کیا اسے آنکھے دان کرنے سے چیرہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ آپ کے مرنے کے بعد دیا جائے گا جب تک آپ جیویت ہیں کوئی بھی وقتی آپ کی آنکھیں نہیں لے سکتا یہ ایک ڈونیشن ہے اسی کی کوئی سیڑ پر چیز تو ہننی نہیں ہے تو مرنے کے بعد صرف پانچ دس منٹ لگتے ہیں جو آپ کے آنکھ کی پتلی ہے وہ لے لی جاتی ہے پھر آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تو ہیومن کی سب سے بیسٹ سرویس یہ ہے کہ جو اندھے ہیں دیکھ سکتے ہیں تتھا مرنے کے بعد ویسے ہی اس کو جلا دیا جائے گا جو مسلمان ہیں ویسے ہی مٹی میں دبا دیں گے تو بینیفٹ تو یہ ہے کہ اندھے وقتیوں کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے تو دیکھا آپ نے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کچھ پریشنوں کا ندام کیا ہے جو سماج کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں جو آنکھ دان کے بارے میں جو بھانتیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دور کی جا سکیں ہمارا یہی اتن ہے کہ جو بھی سجن آنکھ دان کرنا چاہتے ہیں وہ بے جھجک دان کر سکتے ہیں کیونکہ دان جہاں ایک مہان کلیان کے لیے ہوتا ہے وہاں یہ دان اس اپکار کے لیے بھی ہے جسے ایک امدھا بیتی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے آنے والا